کترہ کترہ پکلتی رات کے اس پہر وہ اب بھی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا اس نے کچھ ہی دور فرحان بیٹھا ہوا تھا فیضی کو ریان نے حفظہ کے ذمہ داری دی تھی کہ جب تک بریبہ کے روم میں ہیں فیضی حریم اور سمیرہ بیگم کے فاس حفظہ کے پاس ہی رہے گا ریان تین گھنٹے ہو گئے حفظہ کے پاس ریفانٹی اور فیضی ہیں ریبہ کو میں سنبھال لوں گا بھائی تو حفظہ کے پاس چلے جاب حیدر نے کوئی تیسری بار اسے بات کہی تھی یہ ریبہ ریان سے زیادہ اس کے ذمہ داری تھی وہ اس وقت حفظہ کو بھی ریان کی ضرورت تھی حیدر کی بات پر اس نصر خود ہی آنکھوں سے اسے دیکھا میرا بچہ ہوش میں آج ہے مجھ سے بات کر لے پھر میں چلا جاؤں گا تو خود کرس کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے مجھے حیدر لیکن ریبہ کے معاملے میں میں ہوں خود کرس حفظہ کو میری ضرورت ہے میں جانتا ہوں وقت نہیں دے پا رہا ہی نہیں حریم اور فیضی کو نہیں جاگنے دوں گا وہ آپ کی حیدر کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا ریبہ کے حاتم نے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کی نظریں بس اس کے چہرے پر تھی ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے جب دل کچھ دیر کے لیے ایک جانت چھک جاتا ہے میں ابھی اس مقام پر کھڑا ہوں یار اپنے گھڑے کے مانمے میں یہ دل میرے اختیار میں نہیں تو تو سمجھتا میری حالت جب تک میں اس کی آواز نہیں سن لیتا اس کی بکار نے ہی سن لیتا میرے قدم یہاں سے ہلنے سے انکاری ہیں اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگائے وہ زیرے لب بول رہا تھا ایدارو فرحان نے اسے خاموشی سے دیکھا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا ڈاکٹر فریدوست نے سکین میں کیوں ڈریک کیا یہ سٹرنگ کٹ لگ گیا ہے اسے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو کر فرحان نے ان لوگوں کی جانب دیکھا وہ سیشن کے وقت موجود نہیں تھا اس وقت اس کے ماتھے پر نیل دیکھ کر وہ بیتاب ہوا مشین کی ریڈیئیشن اور سٹرنگ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر نیل پڑ گئی تھی اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے پشانی پر خاصا کٹ لگ گیا تھا اب اس سٹرنگ نکال لی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بازیہ نظر آ رہا تھا سکیل فکس کیا تھا انہوں نے ریشو چیک کرتے رہنا تھا بازو میں لگانے سے میں نے منع کیا تھا میری بیوی صبح در سے رو رہی تھی ہیدر نے سجید کی سے کہا دا جان اس کی دھیمی آواز سنتے ہی ریان میں تابی سے اس پر جھکا گردہ میرا بیٹا یہاں ہے دا جان میرے بچے وہ تو اس کی پکار پر تڑپ ہی اٹھا تھا میڈیسن کی وجہ سے غنوت کی زیادہ تھی کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی دا جان میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پاس ہاتھوں کو اٹھا گا اس کے چہرے پر پھیڑتے ہو سہمی ہوئی بولی تھی آج ہے میرے پاس آج ہے میرے جان میرا گھڑا دا جان کے پاس آج ہے نرمی سے اسے اٹھاتے ہو اپنے سینے سے لگائے بھیڑ گیا یہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا مجھے اندھیرے میں لے کر گیا دھپڑ مارے دا جان اس کے سینے سے لگی وہ زہمی ہوئی بول رہی تھی ریان نہیں زبتے آنکھیں میچی وہ اس کی آگوش میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی میں تحفوظ نہیں دے سکا اپنے بچے کو دا جان کو محف کر دے میری جان اپنے دا جان کو محف کر دے میری جان وہ اس کو خود میں بینجے نمانکھوں سے کہہ رہا تھا دو آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے حیدر پہلو بدل کر رہ گیا وہ آج بھی خود کو قصور سمجھتا تھا بھائی نہیں بھائی آپ خود کو الزام کیوں دیتے ہیں بھائی بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی نہیں کریں اس طرح فرحان تڑپ کر آگے بڑھا تھا نہیں فرحان یہ سچ ہے میں تحفظ نہیں دے سکا اپنے بچے کو چند لمحے کے لئے میرے نظروں سے دور ہوئی میری نظروں سے فرحان اور میری زندگی کے سب سے بڑی غلطی بن گئے چند لمحے وہ ٹوٹے لہجے میں کہا ہے کہہ رہا تھا نہیں جان نہیں دا جان آپ نہیں روئے دا جان میں کبھی نہیں بولوں گا یہ دا جان میں بہت بیار کرتا ہوں آپ سے دا جان بگہبوں کے ہیرو ہیں وہ بلکتی بھی بولی تھی سب رو رہے ہیں سب روتے ہیں تو میں بھی روتا ہوں حیدر اور فرحان کے نم آنکے دیکھ کر وہ مزید رونے لگی تھی نہ میرے بچے کوئی نہیں رو رہا میری جان نہیں میرا بچہ اس کے آنسوں صاف کرتے وہ خود پر قابو پاتے بولا تھا سب رو رہے ہیں وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بولی تھی نہ میرے گھٹے میری جان آپ نہیں روئے بیٹا لیبا بس بیٹا فرحان نے اسے ساتھ لگاتے رونے سے منع کیا وہ جانتا تھا جب تک روتی رہے گی ریان کی آنکھیں نم نہیں گی حیدر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے لب پیچھے سے روتے دیکھ رہا تھا میں یہاں نہیں رہوں گا داجان مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے حیدر نے کہا تھا مجھے لے جائیں گے حیدر پلیس میں گھر جاؤں گا دونوں ہاتھ سے ریان کی ہاتھ تھامیں وہ بولی تھی میں کرنوں کا ڈاکٹر سے بات لے جائیں گے اپنی بچے کو گھر اس کے سر پر پیار کرتے فرحان نے کہا ابھی ابھی جاؤں گا وہ جلدی سے بولی ابھی ابھی لے جائیں گے لیکن رات میں ڈر لگے گا تو کیا کرو گی داجان تو خفصہ کی پاس ہوں گے فرحان نے سنجید کی سے سوال کیا حیدر مجھے ڈرنے نہیں دیتے وہ پورے یقین سے بولتی حیدر کا سیر و خون بڑھا چکی تھی داجان صبح آئیں گے اپنے گھٹے کے پاس اس کے پشانی چومتے ریان نے اس کے جانب دیکھا ایک نظر حیدر پر ڈال کر ریان کے جانے کے بعد وہ اس کے سرحانے با بیٹھا وہ جو تکیہ تھا ٹیک لگائے بیٹھی تھے اس کے شانے پر سر رکھی وہ خاموش رہا نظروں سے سے دیکھتا رہا ایرٹ ہو رہی ہیں اس کے سرخ انگارہ آنکھوں کو اپنی نرم کنوں سے چھوتے وہ آہستہ سے بولی فرحان مسکرہت دبائی محبت پر ہی ایک نظر ان پر ڈال کر روم سے نکل گیا وہ اب بھی خاموش رہا احتیاط سے اس کے ماتھے کو لپو سچ ہوا درد ہوا تھا اس کے علم سے محسوس کرتے اس نے بتایا گھر چلتے ہیں سارے درد دور کر دوں گا میرے دل اس کے ماتھے سے ماتا ٹھکراتے اس نے آج دیتے لہجے میں کہا اسے بھی دور کر دیں گے اس کے آنکھوں کو چھو کر پھولے گالوں کے ساتھ بولی تھی آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ خود ٹھیک ہو جائیں گی حیدر کی جان اپنے لئے اس کے پکر دیکھتے وہ مسکر آیا کچھ دیر میں فرحان ڈاکٹر سے اجازت لے چکا تھا گارڈی ڈرائی فرحان کر رہا تھا گھر پہنچتے تک وہ حیدر کے شان اس بر سر رکھ کے سو چکی تھی وہ شکست خوردہ قدموں سے حفظہ کے روم میں آیا تو سمیرہ پیگم صبح پر بیٹی تھی فیضی بھی ساتھ ہی بیٹا تھا بیبی کے ساتھ کھیل رہا تھا حفظہ کے بند کے بیٹ پر لیٹی تھی فیضی بیٹا تھا ایمی کو گھر چھوڑ دو اور اب خود بھی جاؤں میری جان سارا دن یہیں دیتا ہوں گھر پر ریسٹ کر لو کل یوں بھی حفظہ ڈیچارج ہو جائیں گی بیبی کو اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے پیشانی پر لب رکھے باپ کل اس میں حسوس کرتے ہی وہ مسکرائیا تھا ریان کے لبوں پر مسکراہت بکھری بھائی آپ تو کل رات سے نہیں گئے گھر آپ بھی تو ریسٹ کر لینا فیضی نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا جس پر تکن واضح تھی میں ٹھیک ہوں بیٹا تم تھا ایمی کو گھر چھوڑنے کے بعد خود بھی چلے جاؤ رات میں رک جاؤں گا اپنی حفظہ کے پاس اس نے نرمی سے اسے کہا لیکن انداز حتمی تھا ان دونوں کے جانے کے بعد حفظہ کے نزدیک رکھی اس کے قریب پیٹ کیا وہ گہری نیند میں تھی اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ ہلکا سا مسکرائی آگئے آپ کیسی حریبہ پھٹنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بمشکل بولی لیٹی رہیں اسی طرح بات کریں وہ بولا تو اس کی آواز کافی بھاری ہو رہی تھی اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کرتے ہیں وہ دیکھ ہاتھ سے اس کے پر حصار کی ہے اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کیا حفظہ نے اس کی جانب دیکھا وہ بہت تھکا 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 سا لگ رہا تھا بڑی ہوئی شیف شکنالود کپڑے وہ ابھی کل والے کپڑوں میں تھا ایسا تو کبھی نہیں تھا وہ جانتی تھی وہ اپنی فٹنس کا کتنا خیال رکھتا تھا ریبہ چاہتی تھی اس کے دا جان سب سے اچھے لگیں اور اپنے کھڑے کے خواہش کے لیے وہ پوری پوشش کرتا تھا وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگیں اس کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں حرکت کرتی اسے تقویت بخش رہی تھی کیوں پریشان ہیں اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں ہے وہ بھی انسان تھا اسے بھی ضرورت تھی کسی اپنے کی جو بھی نہ بتائے جان جائے کہ وہ تکلیف میں ہے جس کی آگوش میں سارے خم تکلیفیں بیان کر دی جائیں مضبوط سے مضبوط انسان بھی کسی ایک شخص کے آگے بکھڑ جاتا ہے ریان کوئی ایک شخص اس کی زندگی میں ضرور ہوتا ہے جس کے سامنے وہ اپنی تمام تکلیفیں ایاں کر دیتا ہے مجھے خوش ہوگی اگر میں اپنی شوہر کے لیے وہ بن سکوتا ہوں ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر بکھڑے بالوں کو سوارتی وہ محبت سے بولی وہ بہت تکلیف میں تھی وہ اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتا بیبسی سے بولا اللہ پر بھروسہ رکھے جس سے اتنی بہتری دیا ہے وہ مکمل شفاہ بھی دے گا اس کے سرخ آنکوں کو بغور دیکھتی ہوئی بولی تھی ان آنکوں کی مڑی مڑی پلکیں اسے کتنی پسند تھی نروی سے اس کے پلکوں کو وہ بچوں کی طرح اس پر سما گیا حفظہ کھل کر مسکرائی ہمارے بیبی کی آنکھیں دیکھی ہیں آپ نے کتی بھی آرہی ہیں بلکل آپ کے گڑے کی طرح ہیں گڑے کی آنکھیں کس کی طرح ہیں آپ جانتے ہیں نا اس کی ممہ کو تو عشق ہو جائے گا اس کی آنکوں سے اس کے بالوں پر اپنی تھوڑی ٹکاتی وہ شرار سے بولی تھی وہ اگر مکمل حواس میں ہوتا تو اس کے زبان تعلو سے شپکی ہوتی لیکن ہاں جس کا دن تھا محبت جتانے کا آپ کو پہلے بابا بیٹے کے بابا سے عشق ہونا چاہیے وہ ہی وہی سر رکھ کے بولا تھا کل گھر ڈیچارج ہو جائیں گی ہمارے بچے کا روم بھی سیٹ نہیں کروایا ہم نے وہ کچھ افسرتا ہوا اپنے بچے کی شاپنگ اس نے کافی پہلے کر لی تھی روم انہیں بعد میں سیٹ کرنا تھا کوئی نہیں میں کوئی انگریز ماں کی طرح ہاں اپنے بچے کو دوسرے کمرے میں نہیں چھوڑ دوں گی ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں رہے گا اسے ہم تھوڑا ڈیکوریٹ کروا لیں گے اس کے لئے پرام لگوا لیں گے اور سائٹ کرٹنز بھی چینج کروا کر کوئی ہائی لیٹ کے لگوا دیں گے جسے یہ خوش ہو فوراں ہی بگڑ کر بول دی آخر میں ساری پلائنگ کبھی بتا گئی تھی میری افسر غصہ بھی کرتی ہیں وہ دلکش مسکراہت لبوں پر لی اس کے گول سسار اٹھاتا اسے دیکھنے لگا نہیں غصہ کہاں ریان میں تو بس ایک بات اتنے قریب اس کے خود پر نظرے میں حسوس کرتی وہ مزید کچھ کیا بھی نہیں پا رہی تھی اور کیا کیا سوچا ہے انگلی سے اس کی نتری کو چھوٹا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا وہ جانتا تھا وہ اسے وقت نہیں دے پا رہا دو دنوں سے یہ وقت ان کا تھا جو اس کے حفظہ کے نام تھا بس یہی سوچا ہے اب اپنے روم کے قریب ہی اس کے لئے سب سیٹ کروالیں گے اسے اکیلے دوسرے روم میں نہیں رکھیں گے ابھی تو اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے وہ جو روانی سے بول رہی تھی ریان کو شوک نظروں سے اپنی جانے پتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کیا بول گئی ہے بولے جانا ہمارے بیٹے کے بھائی بہن کا ذکر کر رہی تھی اس کی نتری پر جھکتا وہ شرار سے بولا نہیں میں نہیں کہہ رہی تھی ناریحان وہ روحان سی ہوتی سر جھکا کر بولی جواب میں ریان ہز پڑا چائے وہ جو گلاس ونڈو سے بائٹ دیکھ رہا تھا اس کے آواز پر رخ مڑا سامنے ہی وہ ٹری میں دو کب سجائے اس کو سامنے کھڑی تھی فیضی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا سفیدر فروزی رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں ہم رنگ دوٹا شان ور پھیلائے سادہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی جسم کچھ فربا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر شوار کمیزی پہنتی تھی لمبے بالوں کے سادہ سی چھوٹی جو کمر پر جھول رہی تھی صاف رنگت کی حامل و لڑکی سے بہت عزیز ہو گئی تھی اس سے ناراض کی کے باوجود بھی وہ اس کے وجود سے بے نیاز نہیں ہو پاتا تھا تین مہینوں بعد بھی وہ اس کے اس طرح مقابل کھڑی تھی سمیرہ پیگم کے بے حد اسرار کی وجہ سے وہ اندر آ گیا تھا اب اس اپنا آنا بیکار نہیں لگ رہا تھا کنٹرول فیضی زیادہ لب بولتا وہ مشکل اس کے وجود سے نظریں ہٹائے وہ چاہے گا کب تھام گیا رکھو بات سنو وہ جو کب لبوں سے لگانے ہی والا تھا اس کے ٹوپنے پر سوالیاں نظروں سے اس کے جانب دیکھا کھانا بھی تو نہیں کھایا تم نے میں کھانا کرم کر دیتی ہوں پہلے وہ کھالو پھر چائے پی لینا وہ تو ممہ نے مجھے کہا کہ تمہیں چاہے دیا ہوں تو میں بے وکوف ہوں بے وکوف صرف چاہے ہی لے آئی میں ابھی لگا دیتی ہوں کھانا تم کھالو اس کے ہاتھ سے کب لے کر واپس روے میں رکھتی وہ کچن کے جانے بڑھی الحمدللہ اپنا انتظام خود کر سکتا ہوں تمہیں یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں سجید میں سے کہتے اسے سائٹ کرتا نکلنے لگا فیضی اب بس کرونا میرے لئے مشکل تھا اسے سب اچانک قبول کرنا تم لوگوں نے ایک ہی دن میں بات کی اسی دن انگوٹھی پہنانے چلی آئی میں کیا کرتی وہ سرد سے آگے کہی تم نے جو کرنا تھا کر چکی ہو اب ہٹو آگے سے سرد لہجے میں کہتا اسے آگے سے اٹھنے کا اشارہ کیا فیضی پلیس کیوں اتنی سنگ دل بڑھ رہے ہو میں نہیں رہ سکتی اس طرح اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی تھی میں نے دوبارہ اس کے آگے آتی وہ بھرائی لہجے میں بولی حریم راستہ چھوڑو رات کافی ہو رہی ہے مجھے نکلنا ہے اب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل ایک لمحے کے لئے پگل سا گیا تھا نرم لہجے میں اسے سمجھا تارٹنے کا اشارہ کیا سنجید کی حنوز برقرار تھی تمہارا پرابلم کیا ہے قدو کے شکل والے ایسی کم بودی شکل ہے تمہاری جو یہ خفا ہو کر مزید سڑے جنگ بہنگت جیسے بنتے جا رہے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تمہیں منا رہی ہوں منحوس آدمی ایسے دلہن دلہن کی رٹ لگا کر زبان نہیں تکتی تھی اب مل رہی ہے تو سستے ہیرے ہیرو بن رہے ہو وہ اسے پیشے کی جانب دھکیلتی بری درہا روتی پھٹ پڑی تھی فیضی نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا جو منا رہی تھی تو وہ بھی لڑ کر اچھا ٹھیک ہے تم روح کیوں رہی ہو اسے روتے دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا تھا شانوں سے تھام کر سمجھانا چاہا وہ اس کے کنتے پر سار رکھے دو آدھار رونے لگی تھی منحوس قبیس انسان ایسا کیا کر دیا میں نے جو پچھتے تین مہینے سے تمہاری سوکارٹ ایگو ختم نہیں ہو رہی اتنی بڑی میں سامنے بیٹھی ہوتی ہوں مجھے اگنور کر دیتی ہو اس کی نرمی پر آنسو مزید روانے سے اس کوئی شرٹ بھی گو رہے تھے وہ سنسا اسے اپنے شانے سے لگی کھڑی اپنے بیبی آلیفنٹ کو دیکھ رہا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو تین مہینے پہلے سے شادی نہ کرنے کے لئے اس طرح رو رہی تھی حریم کیا ہو گیا یار اتنا کیوں رو رہی ہوں وہ حیران پریشان اپنی بھیگتی شرٹ دیکھ رہا تھا اس کی ناراضگی اس کے لئے کب سے اتنی اہم ہو گئی کہ وہ یوں رو رہی تھی مجھے اگنور کرتے ہو وہ اس کیوں کے درمیان بولی اچھا اب نہیں کروں گا چک ہو جاؤ اس طرح تو نہیں رو نرمی سے اسے الگ کرنا چاہا نہیں تم کرتے ہو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے مجھے اگنور کرتے ہو میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھا میں شانے پر سرک کے ہاں صبح آ رہی تھی کہہ رہا ہوں نا یار اب نہیں کروں گا پلیز چک ہو جاؤ نرم لہجے میں کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا حریم پلیز چک ہو جاؤ یار ورنہ کیا ورنہ اس نے سونسو پہ اٹھے اس کے جانے دیکھا مجھے ہسی آجے گی یار روتے ہوئے ٹیڈی بیر کے چھوٹی اولاد لگتی ہو پیزی نے مسکرہت دبائے اس کے جانب دیکھا کچھ دیر سمجھتے کی پوشت کرتے اس کے جانب دیکھ رہی تھی سمجھ آنے پر روتے ہوئے اس کے بال کیا اچھ ڈالے کیا کر رہی ہو اس نے ہستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے بال آزاد کروائے میرے مسلوم شرٹ کو تو بخش دو بیچاری گیلی ہو گئی ہے تمہارے آنسوں سے اس کے شرارہ سے کہنے پر سرخ سی ہوتی مجھے ہم کر پیچھے اٹھی پیار بیار تو نہیں کر بیٹھی تم قدو کی شکل والے سے نرمی سے اس کے آنکھوں سے سو ساف کرتے اس کا کانوں کے پاس سربوشی کرتے اس نے شوق نظروں سے اس کے جانب دیکھا بس کرو یار تم تو گلابی ہی ہو گئی ہو ہاتھی کے بچے گلابی نہیں ہوتے وہ شرارہ سے اس کی لٹکھیں ستا دروازی کی جانے پڑھا اس کے جانے کے بعد گیری سانس لیتی اور سوکی سپیٹ سے چلتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے لگی اللہ اللہ میں اس بینگن کے شکل والے سے شرما رہی ہوں کچھ در پہلے کہ اپنے بیگتیاری یاد کرتے اس نے پیر پٹک کر گلاس منڈو سے باہر دیکھا جہاں وہ گھرے میں بیٹھتا وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا وہاں بیشارے کدونے چائے بھی نہیں پی تیبل پر دھرے دونوں کپکو دیکھتے اسے افسوس ہوا وہ اس کے نرم موجود کا اپنی آغوش میں لیے نہ جانے کتنی دیر بیٹھ پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا میڈیسنز کا اثر تھا وہ گہری دین میں تھی ہیڈر نے نرمی سے اس کے پیشانی کے باہن جانی بھات پھیرا تو وہ پورا حصہ نیلا ہو رہا تھا اس کیل جس جانے فکسٹ کی گئی تھی اس پر کٹ لگا ہوا تھا جس پر آنے کے بعد فوراں بعد اس نے آئیڈ ویٹھ لگائی تھی اس کے نکزروں کے آگے اس رات کا منظر خوب رہا تھا جب انہوں نے ٹرائل ایلیا کے بیک سائٹ پر اسے بے ہوش پایا تھا اس کی حالت یاد کر کے آج بھی اس کے آنکھوں میں مرچیاں سی بھڑ جاتی تھی انہیں ریبہ کو ڈھونٹے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا وہ کہیں نہیں مل رہی تھی فیضی زارو کتار رو رہا تھا فرحان نے جانب بھی دیکھ لیا تھا وہ آن آسمنٹ بھی کروا چکے تھے مال کی انتظامیہ بھی اسے ڈھونٹ رہی تھی پلے ایلیا کے بلکل پشتی جانب اسے ٹرائل روم سے سٹارٹ ہوتے تھے حیدر کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا انہوں نے اس جانب تو دیکھا ہی نہیں تھا وہ اسے ڈھونٹے ہوئے پشتی جانب آئے جب ریان کو محسوس ہوا جس ریبہ کے زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہو مزید کچھ آگے پڑے جب ریان نے پسوچ کر بلند آواز میں اس کا نام پکارنا چروع کیا وہ اگر رو رہی تھی تو یقینہ وہ مصیبت میں تھی ریبہ کہاں ہیں آپ بی بی اسے آواز دیتے اس نے سامنے در نظر آنے والا پہلا دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا وہ جس حالت میں بہوش پڑی تھی حیدر کو لگ رہا تھا مال کی چتہ آ کر اس کے سر پر گریب حیدر کیا ہوا ریان بھی اسے پیچھے دکیلتا اندر دا پھل ہوا اس طاقت نظروں سے اندر نظر آنے والا منظر دیکھ رہا تھا آنسو لڑیوں کے صورت اس کی آنکھوں سے رواتے وہ پتھرائی نظروں سے اپنے گڑے کو دیکھ رہا تھا جو سامنے فرش پر بھی ہوش پڑی تھی چہرے پر جا بھی جا تھپڑ پڑھنے کی وجہ سے گال پھٹ گئے تھے نیچے لب سے خون پہ رہا تھا آنس دینے بری اتھران کار دی گئی تھی اس کے شارٹ کی ربان سے پھٹی ہوئی تھی دودھی آبازوں میں کھینچی کی نوک سے کی وجہ سے خراشی آئی ہوئی تھی وہ پوری طرح بھی ہوش نہیں تھی وقت فیضی سے سک رہی تھی ریان فرحان اور فیضی کو اندر آنے سے روک ریان ہوش کر بھائی یہ ستمے کا نہیں ہے ریان کو یوں ہی ساکھ کھڑے دیکھ کر فرحان اور فیضی کو سختی سے باہر ہی رہنے کا کہہ کر حیدر سرعت سے آگیا آیا آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دکیل تھے اس نے شیٹ ادھار کر ریبہ کو پہنائی آج یہاں آنے سے پہلے ہی تو اس نے ریڈ شیٹ میں اسے دیکھتے دل میں اتارا تھا کتنی ہی پیاری لگی تھی وہ اسے ریڈ شیٹ میں ریان میرے بھائی غور سے میری بات سن یہ ہماری عزت ہے سمجھ رہا ہے نا میری بات ہم نہیں جانتے یہاں کیا ہوا ہے اللہ سے دعا کر کہ اس نے ریبہ کو محفوظ رکھا ہو لیکن ہم اسے لوگوں کی نظروں میں نہیں آنے دے سکتے میں یہاں سے ہاؤسپیل لے کر جا رہا ہوں ریبہ کو تو رکشہ کروا اور وہاں پہنچ ریان کو جنجوڑ کر کہتے وہ ریبہ کو خود میں چھپایا کہ بڑھا یہ کیا ہوا ہیدر ریبہ کو کیا ہوا فرحان اسے دیکھتے ہی آگے آیا فیضیل سے ہیدر کی گود میں دیکھ کر مزید بری طرح رونے لگا فرحان میں بتاؤں گا تمہیں ابھی میری بات سنو اس طرح ریبہ کو ہمارے ساتھ دھونڈ رہے تھے انہیں انفرام کر دو کہ ہماری بہن مل گئی ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس لئے اسے گھر لے گئے ہیں اس لئے پرحان کو سمجھاتے ہو اس کی جیب سے گھاڑی کی چاہ بھی نکالی ریبہ کے چہرہ ہیدر نے چھپایا ہوا تھا نہیں تو بہت کچھ سمجھ جاتا وہ سولہ سالہ سمجھدار لڑکا تھا لیکن اس سیچوشن میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا فیضی کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کرتے وہ ہیدر کی ہدایت پر عمل کرنے لگا ان میں سے کوئی بھی اتنے میچور ایج میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے حادثہ سہ پاتا ریان نے بہتی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بھی ہوش تھی خود کو وہ مشکل سنبھال کر وہ مال کی انتظامیہ سے معذرت کر کے وہ فیضی اور فرحان کی بہت زدکے یہ باوجود بھی انہیں تایا کے گھر چھوڑ کر خود ارتضا صاحب کو متحصر پہ ساری بات بتا کرنگ کے ساتھ ہسپٹل آیا تھا وہ ہسپٹل پہنچے دو اندر آپسیبیشن تھی ارتضا صاحب اس سے کچھ دیر وہیں رکنے کی ہدایت کرتے خود ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھے تھے ہیدر بینچ پر سر جکایا بیٹھا ہوا تھا وہ قدم قدم چلتا اس کے برابرہ بیٹھا ہیدر نے اسے دیکھ کر آنسو صاف کی وہ تقریباً بیس بار اس کے لڑکے تھے جنہوں نے ایک دن پہلے ہی پریکٹیکل لائف میں پہلا قدم رکھا تھا ان حالات میں تو کوئی بہت بڑے سے بڑا انسان بھی ٹوڑ جاتا میری بچی کو اس حال میں وہاں ریان نہیں ہچکی ہوئے درمیان بات ادھوری چھوڑی اگر اس کے ساتھ کچھ اور اس کے بعد تو اسے قبول نہ کرنا چاہے تو میری بچی کو کچھ نہیں کہہ دا کہنا ہے ہیدر تو بیلا بھی جیرک مجھ سے کہہ دینا میں اپنی بچی کو سنبھال لوں گا ساری زندگی اس کے ساتھ رہ لوں گا اس کی حفاظت جو آج نہیں کر سکا ساری اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہیدر اسے اپنے سینے سے لگا گیا لکہ آمیں ہیں وہ میرے محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے میں تو دعا کر کہ وہ محفوظ رہی ہو لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا تو ابھی وہ میرے لئے ویسی ہی ہوگی جیسی اب تک تھی اس سب میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے ریان تو بس اس کی سلامتی کی دعا کر ضبط کے باوجود بھی آنسو آنکھوں سے نکلتے گال پر فسل رہے تھے ریان نے اپنی چیکٹ اتار کر اسے دی جسے اس نے بینا کچھ کہے پہن لیا خوش دیر بعد اٹھتسا صاحب نے اسے ڈاکٹر کے روم میں بلایا وہ دونوں ہی اندر گئے تھے بیٹو ریان اور تم حیدر ہوں صحیح کہاں میں نے ڈاکٹر نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے سامنے رکھی چیئر پر بیٹنے کا اشارہ کیا ریان یہ ڈاکٹر خالد ہے بیٹا تمہارے باپا کے بہت اچھے دوست تھے ریبائن کی وائف ڈاکٹر فردوس کے اندر اپسرویشن ہے ارتضا صاحب نے ڈاکٹر خالد کا تعرف کروایا ریان نے سر کے اشارے سے ڈاکٹر خالد کے ساتھ بیٹی خاندون کو سلام کہا ریان تم لوگ ایک خوش رسمتی ہے یا کسی نیکی کا صلاح تمہاری بہن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے وہ جو کوئی بھی تھا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن اس نے ریبہ کو بہت بری طرح خافزدہ کیا ہے ریبہ کے بازوں میں جو خراش ہیں وہ کسی نوکیلی چیز سے کی گئی ہیں اس نے اس کے چہرے پر بہت بری طرح مارا ہے لیکن جو سب سے زیادہ فکر کی بات ہے وہ یہ کہ ریبہ ہمیں ریو اسپانس نہیں کر رہی ہے وہ نہ رو رہی ہے نہ کچھ گہ رہی ہے میٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے ریان تم اس کے پاس جاؤ اس سے بات کرو خوش کرو کہ وہ روئے نہیں وہ روئے تمہیں بتائے کیونکہ جب تک وہ اس حوالے سے بات نہیں کرے گی ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا وہ کون تھا ریبہ سے جانتی ہیں یا نہیں ڈاکٹر پھر دوست نے بات مکمل کر کے اسے دیکھا حیدر اس کے محفوظ ہونے کا سن کر ہی سجدے میں چلا گیا تھا ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیڑتی آنسو صاف کر رہا تھا کون ہے یہ بچہ انہوں نے ارتضوا صاحب کی جانب دیکھا اور پوچھا میری بیوی ہیں ریبہ جواب حیدر کی جانب سے آیا تھا وہ رو میں داخل ہوئے تو وہ ساکت سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی ریان کا چہرہ سامنے دیکھ کر اس کے تاثرات کچھ نرم پڑے اس کے گال ہونٹ دیکھ کر حیدر کی آنکھوں میں مرچیاں سے بھر رہی تھی دا جان کا گھڑا پہتی آنکھوں سے اس کے جانب دیکھتے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اور پر پیار کیا کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا دا جان نہیں تھے حیدر نہیں تھے مزیارے لب بولی تھی ریان نے تڑپ کر اسے گلے لگایا اسے گلے لگاتے ہی وہ رونے لگی تھی دا جان میں گھڑا دا جان میں گھڑیا نہیں مجھے گندہ کیا دا جان گندہ کر دیا کہا میں اچھا نہیں وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی اگلے ہی لمحے ہاؤسپرل کے اس کمرے میں ریان مرتضیٰ کی رونے کی بلند آواز پونج رہی تھی مجھے ماف کر دے میرے پچے ماف کر دے میری جان اپنے دا جان کو ماف کر دے بٹا دا جان حفاظت نہیں کر سکے اپنے گھٹے کی وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بلند آواز میں روتا اس سے نہ کرتا گناہ کی مافی مانگ رہا تھا اس دن کے بعد ریان مرتضیٰ کا دوسرا روپ سامنے آیا تھا اپنے گھٹے کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کرنے والا روپ فرہان اور فیضی میں لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ ریبہ کھیلتے کھیلتے وہاں چلی گئی اندھیری کی وجہ سے خوافتہ ہو کر گر گئی ڈاکٹر سے بہت کوشش کی ریبہ اس رات کے متعلق بات کرے لیکن اس سے اس متعلق پوچھنے پر ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی وہ چیخ نہیں لگتی ہفتوں اس کا بخار نہیں اترتا رفتہ نارمل ہونے کے بعد ریان نے اس کے پوچھنے سمنہ کر دیا تھا کیونکہ اس کے دماغی حالت کے لئے چیخ نہیں تھا ہیدر اور ریان کی سبب وہ چھے مہینوں میں ہی نارمل ہو گئی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے کبھی اسے نہیں پوچھا تھا چھب کبھی وہ سال چھے مہینے میں سٹریس میں جاتی اسے ڈاکٹر خالد کے پاس لے جاتے میڈیسنز ہر افتے ریان سے دیتا تھا اس واقعے کے بعد ایک اور کام کیا تھا وہ یہ کہ ریبہ کا دوست اور دوستی نام سے بھروسہ ختم کر دیا تھا آج تک اس کے کوئی دوست نہیں تھا اس کی حرکتوں سے سب کو اس پر پیار آتا لیکن اپنی قریبان والوں کا وہ سر پھار دیتی تھی یہ اسے ہیدر نے سمجھایا تھا کہ جس سے خطرہ محسوس ہو اسے اس طرح مارنا ہے وہ نہیں جانتا تھا اس رات کون تھا اس لئے اس نے اپنی بیوی کو اتنا تیار کر دیا تھا کہ اسکول کالج میں اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی باہر اس بندے کا سر پھار دیتی تھی جو اس سے دوستی کا خواہش مند ہوتا یوں بچے خود اس سے دور ہوتے گئے اپنی سمجھ میں اس سے جس سے خطرہ محسوس ہوتا وہ اسے ٹیک طرح سے مار دھاڑ کر آ جاتی تھی اس لڑائی کی وجہ سے اسے دو تین اسکول سے نکالا گیا جس دن اسے اسکول سے نکالا جاتا ہیدر اسے پیار سے سمجھاتا وہ یہی جواب دیتی کہ اسے خطرہ تھا دوست اچھے نہیں ہوتے ہیں دوسرے دن موریان کا ساتھ جا کر اس کا ایڈمیشن کسی دوسرے سکول میں کروا دیتا یہی وجہ تھی کہ ہیدر نے اس کا ایڈمیشن فیضی کے ہی کالج میں کروایا تھا یہاں پر اس کے لڑائی جھگڑے کی شکایت بہت کم ہو گئی تھی کیونکہ وہ کلاس کے بعد فیضی اور حریم کے ساتھ ہی رہتی تھی وہ ہلکا سا قسمہ سائی تو وہ خیالوں سے باہر نکلا احتیاط سے اس کے سر تک یہ پہ رکھتا اس پر کمفرٹہ دروست کرتا وہ کھڑا ہوا گھڑی رات کا حصہ بور کر رہی دھیرے سے اس کے بشانی چوم کر وہ باتروں کی جانب بڑھا کچھ دیر بعد بھی کے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھا وہ اب بھی بے خبر سو رہی تھی